ہیلو دوستو ویلکم بیک اگن میں یوٹیوب چینل ٹیکنیکل ہیلتھ اور میں ہوں آپ کا دوست لکھن چودری دوستو آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ ہے برڈ فلو کو لے کر دیکھیں دوستو ابھی حالی میں کورونا وائرس کا پرکوپ پوری طرح سے سماپت ہوا نہیں ہے اور ایک نئے الگ ٹائپ کے وائرس نے دیس میں دستک دے دی ہے جی ہاں ہم بات کرنے ہیں برڈ فلو کی دوستو آج کل برڈ فلو کے معاملے کافی زیادہ سننے کو مل رہے ہیں دنیا پہلے سے ہی کورونا وائرس کے خطرے سے بہت زیادہ پریسان ہے اور اوپر سے برڈ فلو آ گیا دوستو دیکھیں برڈ فلو کو بیماری نہیں کہہ سکتے ہم لیکن کچھ سالوں سے برڈ فلو کے جو معامل ہے وہ اسٹیتو میں ہے برڈ فلو کو ایوین انفلوینزا بھی کہا جاتا ہے یہ ہے وائرس کے کارن فیلتا ہے یہ بیماری پکشے اور مرگوں میں پائی جاتی ہے اور کسی جانور میں اس کے معاملے درلب ہی پائے گئے ہیں دوستو آج ہم برڈ فلو کے بارے میں یہ اس کے کیا سمٹمز ہوتے ہیں اور یہ ہوتا ہے کہ ہے ایک سوال میں اور اس کا جو وائرس ہے اور جو اس کے کوڈ ہیں وہ کیا ہوتے ہیں ہم پورے ان ڈیٹیل میں بات کرنے جا رہے ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں ویڈیو اب سوال اٹھتا ہے دوستو کیا برڈ فلو انسانوں کے لیے گھا تک ہے کیونکہ بچوں کی امیونٹی کمزور ہوتی ہے اس لیے ان کے لیے برڈ فلو گھا تک ثابت ہو سکتا ہے دوستو برڈ فلو انسانوں کو پرباہویت کر سکتا ہے حالانکہ ایسا بہت کم ہوتا ہے جیادہ تر برڈ فلو وائرس انسانوں کو افیکٹ نہیں کرتا ہے لیکن کچھ وائرس ایسے ہیں جو انسانوں کے لیے گھا تک ہیں بھارت میں اب تک برڈ فلو کے بہت ہی کم معاملے سامنے آئے ہیں جس میں انسان پرباہویت ہوئے ہیں ایسا پرتیت ہوا ہو دوستو ستمبر 2019 میں بھارت کو WHO نے برڈ فلو H5N1 سے مکت گھوشت کر دیا گیا تھا حالانکہ اسی ورس H5N8 کی گھوشنا کی گئی تھی اور یہ ہے بھی گھوشنا کی گئی تھی کہ یہ فلو پکشی اور مرگیوں کو ہی افیکٹ کرتا ہے انسانوں کو نہیں اس لئے دوستو بہت ساری اس میں میتھ ہیں اور بہت ساری ریالٹی ہیں جن کو جاننا بہت ہی جروری ہے ایسے ہی کسی کے کہنے پہ غلط نولیج لینے کے بعد اس پہ ریاکٹ نہیں کرنا چاہیے اب دوستو میں اس کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے سمٹمز کیا ہوتے ہیں لکشن کیا ہوتے ہیں برڈ فلو گے جنرلی سنکرمیت ہونے کے دو سے آٹھ دنوں کے بعد لکشن لگ بگ سو ہوتے ہیں سنکرمیت لوگوں کو نورمل فلو جیسے لکشنوں کا سامنا کرنا ہوتا ہے ان لکشنوں میں تیج بخار، خانسی، گلے کی خراس، مطلی، الٹی، سردرد، جوڑوں کا درد، انسومنیا اور آنکھوں کا انفیکشن سامل ہے یہ ہے وائرل انفیکشن بڑھ کر نیمونیا ہو سکتا ہے اور کبھی کبھی تو سانس کے پریشانی بھی ہو سکتی ہے دوستو اب بات کرتے ہیں کہ یہ ہے ایوین انفلوینزا وائرس ہوتا کیا ہے ایکشوال میں اس کے بارے میں ہم انڈیٹیل جانیں گے دوستو حالی میں WHO نے گھوسنا کی ہے کہ بھارت بڑھ فلو کے نام سے پہچانے جانے والے خطرناک ایوین انفلوینزا یعنی H5N1 وائرس سے مکت ہو گیا ہے جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو تھوڑے دیر پہلے بتایا تھا اب ہم جاننا چاہیں گے کہ ایوین انفلوینزا وائرس ایکشوال میں ہوتا کیا ہے دوستو ایوین انفلوینزا ایک بہت ہی سنکرامت بیماری ہے جو خاد اتپادن کرنے والے پکشیوں جیسے مرگیوں ترکی بٹیر گینی فاؤل آدھی جیسے جو پالتو پکشی اور جنگلی پکشیوں کی کئی پرجاتیوں کو پرباہویت کرتے ہیں ان میں پایا جاتا ہے یہ ہے وائرس جسے انفلوینزا اے یا ٹائپ اے وائرس بھی کہتے ہیں جنرلی پکشیوں میں ہی پایا جاتا ہے لیکن کبھی کبھی یہ ہے مانو سہیت انیے کئی استندھاریوں کو بھی سنکرمیت کر سکتا ہے جب یہ مانو کو سنکرمیت کرتا ہے تو اسے انفلوینزا کہا جاتا ہے انفلوینزا اے وائرس کو دو پرکار کے پروٹین جسے ہم بولتے ہیں ہیمیگلوٹینین اور این اے نیورا مینری ڈیز کے آدھار پر سب ٹائپ میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے دوستو فور ایگزامپل ہم بات کرتے ہیں ایک وائرس جسے میں ایچ اے سیون پروٹین اور این اے پروٹین پایا جاتا ہے تو اسے سب ٹائپ ایچ سیون این نائن کے روپ میں نامت کیا جاتا ہے وہیں اے وین انفلوینزا وائرس کے اوپ پرکار میں اے ایچ فائیو این ون اے ایچ سیون این نائن اور اے ایچ نائن این ٹو سامل ہے اے ایچ پی اے آئی اے ایچ فائیو این ون وائرس مکھے روپ سے پکشیوں میں ہوتا ہے اور ان کے بیچ اتیادک سنکرامت بھی ہے دوستو اب میں کچھ مٹھ باتیں جو کی آج کل ہندوستان کے اندر پھیلی ہوئی ہیں میں آپ لوگوں سے وہ آپ شیئر کا نہ چاہتا ہوں کہ آپ ان چیزوں پر زیادہ دھیان نہیں دیں دیکھیں جیسے کی جب بھی بھارت میں برڈ فلو دستک دیتا ہے تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ برڈ فلو میں سب سے پہلے ہائلائٹ ہوتی ہیں مرگیاں یعنی کی چکن اب جو چکن کی باتیں کرتے ہیں سب سے پہلے بین ہو جاتا ہے چکن بھارت کے اندر مرگیوں کا پالن اور جو ان کا پروڈکسن ہوتا ہے وہ بہت ہی کم ہو جاتا ہے اگر پکشی ہوتے بھی ہیں تو ان کو مار دیا جاتا ہے اور چکن کھانا بہت ہی بند ہو جاتا ہے دیکھیں سب سے پہلے دوستو میں آپ لوگوں سے یہ بات سیئر کرنا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی چکن کو اگر آپ اچھے سے فرائی کر کے اچھے سے اس کو پکا کر کھاتے ہیں تو یہ جو وائرس ہے ایوین انفلوینزا وائرس یہ یومن کے اندر ٹرانس فر نہیں ہوتا ہے وہیں یہ ہاں میں یہ بھی آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ ہوتا کیسے ہے دیکھیں جنرلی یہ ان لوگوں میں ہوتا ہے جو پکشیوں کے کونٹیکٹ میں آتے ہیں یہ بھی جو ایوین انفلوینزا جو ہے یعنی جسے ہم برڈ فلو بولتے ہیں یہ بھی ایک ٹائپ کا انفلوینزا وائرس ہی ہے جو کی جنرلی ہیومن بینگز میں بھی ہوتا ہے ہم لوگوں میں جیسے جھکام خانسی سردی ہوتی ہے تو ہم بولتے ہیں کہ انفلوینزا وائرس ہو گیا ہے اسی ٹائپ سے پکشیوں میں بھی سردی خانسی جھکام ہوتی ہے تو یہ وائرس ان کے اندر پہنچ جاتا ہے اور وہیں یہ جو وائرس ہے وہ جنرلی ڈائریکٹ طریقے سے ہیومن بینگز کے اندر نہیں آتا ہے کچھ وائرس ہیں کچھ ٹائپ ہیں اس وائرس کے جو ڈائریکٹ اٹیک کرتے ہیں اور یہ موشلی ان لوگوں میں ہوتا ہے جو کی پوٹری فارم یعنی جو پکشی پالن کرتے ہیں ان لوگوں میں اب رہی بات کی چکن کھانے یا نہ کھانے کی جب بھی برڈ فلو چلتا ہے تو ہم لوگوں کو چکن کھانا چاہیے یا نہیں تو دوستو میں یہ بات کلیر کر دینا چاہتا ہوں کیونکہ میں آپ کو یہ برڈ فلو کے بارے میں جو بتا رہا ہوں یہ اپنے ہیلت ٹپس اپیسوڈ میں ہی بتا رہا ہوں جو میرا ٹیکنیکل ہیلت ہے اس میں جو ہیلت اپیسوڈ ہوتا ہے اس میں میں آپ کو یہ باتیں بتا رہا ہوں تو اس میں میرا بنتا ہے کہ میں آپ لوگوں کو صحیح اور غلط بتاؤں دیکھیں جب برڈ فلو چلتا ہے تو یہ چیزتوں کی لئے رہے کہ یہ جو وائرس ہے یہ ایوین انفلوینزا وائرس ہے یہ پکشیوں میں ہوتا ہے ٹھیک ہے بہت ہی کم کیسز میں بہت ہی ریئر کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ یہ وائرس یومن بینگز پہ اٹیک کرتا ہے اور جب کرتا ہے تو کافی گھاتک ہوتا ہے اور یہ جنرلی ان لوگوں پہ ہی ہی ہو جاتا ہے جن کی ایمیونٹی بہت ویک ہوتی ہے تو اب ہم سیدھی سیدھی بات کرتے ہیں کہ اگر جو بہت سے لوگ چکن کھانے کے سوکن ہوتے ہیں یا ان کو ڈائٹ دی گئی ہوتی ہے بہت ہی میڈیکلی کیسز میں بھی ایسا بولا جاتا ہے کہ چکن لینا ہوتا ہے تو ان لوگوں کے لئے میں بتا دوں کہ وہ اچھے سے چکن کو پکا کر کھا سکتے ہیں اس میں کوئی بھی خطرہ نہیں ہے کیونکہ چکن پکنے کے بعد اچھے سے پکنے کے بعد اس وائرس کا کوئی بھی کہ لوگ بلکل ہی چکن کھانا بند کرتے تھے ہیں اسی ڈر سے کہ کہیں ہمیں برڈ فلو نہ ہو جائے ہاں برڈ فلو کب ہو سکتا ہے جب آپ کچھا ماس کھاتے ہیں یا پھر اس کو ادھ پکا کھائیں گے تب اس کیس میں برڈ فلو ہونے کے چانسز ہو جاتے ہیں اس لئے اگر آپ انڈے اور چکن کے سوکن ہیں تو آپ اچھے سے فرائی کر کے آپ کھا سکتے ہیں اس سے آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے تو دوستو اگلی ویڈیو میں ملیں گے اگلی ہے اپیسوڈ کے ساتھ میں اسی کے ساتھ گوڈ بائی have a nice day